سنجدت کی مافی کو لے کر جمو کشمیر میں عام سکھ کے تحت گرفتار آروپیوں میں آکروش دیکھنے کو ملائے ان کا کہنا ہے کہ اگر سنجدت کو ایک اچھپن رکھنے پر مافی دیے جانے کی بات ہو سکتی ہے تو انہیں معمولی گناہ پر مافی کیوں نہیں مل سکتی جمو کشمیر میں کئی ایسے یوہ ہیں جو معمولی گناہ پر سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور ان کے سود لینے والا کوئی بھی نہیں ہے اس روتے بلکھتے پتا کو دیکھئے یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ سنجدت کو مافی دلانے کے لیے سب ہی آ گیا رہے ہیں جبکہ ان کے ایک لوتے بیٹے جوڈ سنگھ کے معمولی اپراد کی مافی کو لے کر کوئی کچھ نہیں بول رہا ان کے بیٹے کو دوہزار نو میں پولیس نے عام سیک کے تحت گرفتار کیا اور وہ تب سے ٹوٹ چکے ہیں جوڈ سنگھ کی گرفتاری کے بعد سے ان کا پریوار بکھر گیا ہے جوڈ سنگھ گھر کا ایک ماتر کمانے والا صدس ہے فیلحال وہ زمانت پر رہا ہے مگر کسی بھی وقت تنسے سجا ہو سکتی ہے وہ تو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم تھوڑی مل سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں بھی مافی ملنے چاہیے ان کے پاس تو بڑے بڑے ہو اتھیار تھے پتہ نہیں کیا تھا ہمارے پاس کیا دیسی وہ تھا چھوٹا سا پولیس سے رسٹ ہو گیا تب سے میں پریشان ہوں بہتا کبھی تھانی میں کبھی کوٹ میں کبھی کچھاری میں گھر سے اتنا گریب ہوں کہ شان کی رہی اتنا مجبور اور میری جے پیل ہے کہ اس پچھے کو چھنا کیے دیں کسی طرح سے 21 سال کے روحیت سنگھ کو 16 سال کے اونر میں ہی گرفتار کیا گیا اور آج تک وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے سنجدت کا اپراد سدھ ہو چکا ہے جبکہ اسے کیول شک کے آدھار پر گرفتار کیا گیا ہے روحیت کی ماں بھی سنجدت کو مافی کا خلاف نہیں ہے مگر وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی مافی کے گوہار لگاتی دکھائی دیتی ہیں دیکھئے وہ عام لوگ ہیں ہمارے لیے تو کوئی اتنا کوئی آئے گا نہیں پیچھے وہ سنجدت ہے وہ سنجدت ہے اس کے لیے پورا دیش کھڑا ہو گیا اس کے لیے پورا دیش کھڑا ہو گیا کہ اس سے گلتی ہو گئی تو ہمارے بات تو ہاں ہی نہیں ہمارے اوپر تو بینا بیان دال دیا گیا لیکن ہمیں پشنے مالا کوئی ہے کوئی نہیں ہم سنجدت کی مافی کے خلاف نہیں ہے ان کے ساتھ ان کو معافی ملنے چاہیے لیکن جو سنجھے جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی اگر کنون تو سب کی لیے برابر ہے اگر ان کے لیے مطلب کہ ان کو بیوگ بیوگ پیسی والے ہیں تو ہم آدم ہیں اگر ان کو انساف مل سکتا ہے ان کے لیے معافی مل سکتے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی ملنے چاہیے اوپر روحید سنگھ کی ماں کا پرشن ہے کہ دیش کا قانون اور عام لوگوں کے لیے الگ کیوں ہیں جوچ سنگھ کی ایک چھوٹی سی گلتی سے پورا پریوار بکھر گیا ہے دو ہزار نو کے بعد سے یاتناؤں کی جس دور سے یہ گزر رہے ہیں وہ صرف یہی سمجھ سکتے ہیں اس پریوار کے انسار سنجدت اور ان میں پیسے اور عہدے یا رتبے کو لے کر انتر جرور ہے لیکن یاتناؤں میں کوئی بھی انتر انہیں نہیں دکھائی دے رہا پھر صرف سنجدت کی ہی اکیلے مافی کی گوہار کیوں ان کے لیے کیوں کوئی آگے نہیں بڑھتا اس سمجھ سنیل کے ساتھ جوتی پچھناندہ کٹ ہوا